تم بڑیا کو دیکھ کر جولیا نے اس کی جانب اوسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا میں ایسا کالی ہوں لڑکی اپنے ساتھیوں کے پاس جاؤ جلدی بڑیا نے کہا اس کے لہجے میں عجیب سی تھر تھراہٹ اور خوف تھا کیوں میں کیوں جاؤں اپنے ساتھیوں کے پاس اور تم حکم دینے والی کون ہوتی ہو جولیا نے اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے کہا میں تمہیں حکم نہیں دے رہی بتا رہی ہوں کہ یہاں تمہارے لئے خطرہ ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگ جاؤ ورنہ وہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہلاک کر سکتی ہیں بڑیا نے کہا ہلاک کر دے گا کون کس کی بات کر رہی ہو جولیا نے چونکر کہا زاشال اس جہاز میں موجود ہے اس نے ان انسانوں کو یہاں بھیجا ہے اسے تمہارے بارے میں لمح ہو چکا ہے وہ تم سب کو ہلاک کرنے کے بعد اس جزیرے پر آنا چاہتا ہے اگر میں نے ان ان انسانوں کی آنکھوں پر پردہ نہ ڈال دیا ہوتا تو یہ تمہیں دیکھتے ہی ہلاک کر دیتے انہوں نے زہریلی ہوا کے جو گولے جنگل میں پھینکے تھے ان سے بھی میں نے ہی تمہیں بچایا ہے ساکالی نے کہا ہو مگر یہ زاشال کون ہے اور یہ ہمیں کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے جولیا نے کہا تو ساکالی نے اسے مختصر طور پر زاشال اور اس کے ارادوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا ہو تو یہ بھی شیطان کا پوچھا رہی ہے ہاں اس کے پاس بے پناہ ماورائی طاقتیں ہیں تم اور تمہارے ساتھ ہی ان انسانوں کا تو مقابلہ کر لیں گے لیکن تم اور تمہارے ساتھ ہی زاشال کی کالی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لئے میرا کہا مانو اور یہاں سے نکل جاؤ میں تمہیں جنگل میں موجود ایک پرانے کھنڈر میں پہنچا دیتی ہوں ان کھنڈروں کے نیچے ایسی جگہ ہے جہاں تم سب زاشال کی نظروں سے آسانی سے چھپ جاؤ گے ساکالی نے کہا ہم اگر تمہیں ہم سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو تم ہمیں یہاں لائی ہی کیوں تھی جولیہ نے کہا میں نے شنکارہ کے حکم سے ایسا کیا تھا ساکالی نے کہا تو پھر تم ہمیں اسی طرح واپس پہنچا دو جیسے لائی تھی جولیہ نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی ساکالی نے کہا کیوں جولیہ نے فوراں کہا جب تک شنکارہ کا حکم نہیں ہوگا میں تمہیں واپس نہیں لے جا سکتی ساکالی نے کہا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے اسی لمحے دورتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن کر جولیا چونک پڑی اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے ان سب کے جسموں پر وائل کمانڈوز کی وردیاں تھیں انہوں نے شاید جنگل میں جانے والے وائل کمانڈوز کو حلا کر کے ان کے لباس پہن لیے تھے وائل کمانڈوز کے بیگ ان کے کاندو پر تھے اور ان کی گنے بھی ان کے ہاتھوں میں نظر آ رہی تھی وہ جولیا کے ساتھ ایک بدصورت سے آپ بڑیا کو دیکھ کر ٹھٹھک گئے تھے یہ کون ہے مس جولیا تنویر نے بڑیا کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا یہ شنکارہ کی ساتھی ساکالی ہے جو ہمیں پاکیشیا سے یہاں لائی ہے جولیا نے کہا تو سب اسیلی نظروں سے اس بڑیا کو دیکھنے لگے لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے کیا کہہ رہی تھی یہ آپ سے سفتر نے کہا پہلے تم بتاؤ یہ لباس اور اسلحہ تم نے ان کمانڈوز کو حلا کر کے حاصل کیا ہے جولیا نے کہا تنویر نے ہمیں ساری بات بتا دی تھی جسے سن کر ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس نے ہم ان کمانڈوز کے سامنے آ گئے پھر ہم نے ان سب کو چھاپ لیا سفتر نے کہا مس جولیا اس بڑیا کو چھوڑے اور ان کمانڈوز کے بارے میں سوچیں یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہم خاموشی سے جا کر ان کے جہاز پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر اس جہاز کو ہم پاکیشہ لے جاتے ہیں تنویر نے کہا نہیں ہم جہاز پر نہیں جا سکتے جولیا نے کہا اور انہیں ساکالی کی بتائی ہوئی زاشال کے بارے میں تمام باتیں بتا دیں اوہ تو پھر اب کیا کرنا ہے سفتر نے کہا ساکالی کہہ رہی ہے کہ زاشال ہمیں کالی طاقتوں سے نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں جنگل میں چلے جانا چاہیے وہاں ایک پرانا کھنڈر ہے اگر ہم اس کھنڈر میں روپوش ہو جائیں تو زاشال اور اس کی کالی طاقتیں ہمیں تلاش نہیں کر سکیں گی جولیا نے کہا ہم آپ اس سے شیطان بڑیا کی باتوں میں آ رہی ہیں میں تو کہتا ہوں ہم اس شیطان بڑیا کے ساتھ ساتھ زاشال اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیتی ہیں پھر ان کے جہاز پر قبضہ کر کے ہم یہاں سے آسانی سے نکل جائیں گے تنویر نے کہا ساکالی کو ہلاک کرنے اتنا آسان نہیں ہے نوجوان تمہارے یہ آتشی اسلحہ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گا میں نے اس لڑکی کو بتا دیا ہے کہ تم ان دشمنوں کو ہلاک کر سکتے ہو مگر زاشال اور اس کی کالی طاقتوں کا مقابلہ کرنا تمہارے باس کی بات نہیں وہ ایسے ایسے شیطانی علوم جانتا ہے جن کے ذریعے وہ تم سب کو لمحوں میں جلا کر بھسم کر سکتا ہے ساکالی نے تنویر کی طرف ہوسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر تنویر کو گستہ آ گیا اور اس نے ذرا گن اٹھا کر اس کا رخ ساکالی کی طرف کر دیا اس سے پہلے کہ وہ ساکالی پر فارنگ کرتا جولیا فوراں اس کے سامنے آ گئی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرو تنویر ہم شیطانی طاقتوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کا ہم سوچ سمجھ کر مقابلہ کریں گے اگر ہم نے کوئی گلتی کی تو وہی گلتی ہمارے لئے موت کا پھندہ بن جائے گی جولیا نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میس جولیا تنویر نے جولیا کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا یہ مسئلہت کا تقاضی ہے تنویر میس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں کچھ اور ہی سوچنا ہوگا سفتر نے آگے بڑھ کر تنویر کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مگر تنویر نے کچھ کہنا چاہا بس تنویر یہاں میں تمہاری لیڈر ہوں اور لیڈر کی بات ماننا تمہارا فرض ہے جولیا نے کہا تو تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے اور گردن نیچے کر دی میس جولیا وہ ایس ایس ٹی گیس پھیلانے کی تیاری کر رہی ہیں کیپٹن شکیل نے ان کی توجہ کمانڈوز کی طرف دلاتے ہوئے کہا جو واقعی سلنڈروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مو والے پائپ لگا رہے تھے گھبراؤ نہیں میرے ہوتے ہوئے یہ زہریلی ہوا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی ساکالی نے کہا جس طرح تم نے ہمیں ان کمانڈوز کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے اسی طرح کیا تم ہمیں زاشال کی نگاہوں سے نہیں چھپا سکتی جولیا نے ساکالی سے مخاطب ہو کر کہا نہیں زاشال مہان طاقتوں کا مالک ہے جہاز سے تو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن اگر وہ یہاں آ گیا تو تم اس کی نظروں سے نہیں چھپ سکو گے اور وہ تمہیں ایک ہیوار میں ہلاک کر دے گا ساکالی نے کہا تو کیا تم ہمیں اس سے بچا کر جنگل کے کھنڈوں میں چھپانا چاہتی ہو جولیا نے کہا ہاں تم وہاں محفوظ رہو گے ساکالی نے کہا کیا زاشال کی کالی طاقتوں سے ہمیں بچانے کے لئے تمہارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے جولیا نے کہا فیلحال نہیں لیکن تم میرے ساتھ کھنڈوں میں چلو وہاں میں تمہیں زاشال اور اس کی کالی طاقتوں سے بچنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور بتا دوں گی ابھی میں نے تمہیں گولار کے پھول بھی کھلانے ہیں تاکہ تم پر جنگل کے زہریلے کیڑے مکوڑے حملہ نہ کر سکیں ساکالی نے کہا گولار کے پھول جولیا نے کہا ہاں اس جنگل میں ایک ایسا پھول پایا جاتا ہے جسے اگر کھا لیا جائے تو زہریلے ناک کے کاٹنے کا بھی اثر نہیں ہوتا اس جنگل میں زہریلے سامپوں کے ساتھ ساتھ سورک چونٹیاں اور سبز بچھو کی بھی بھرمار ہے چن کا کاٹا پانی نہیں مانگتا ساکالی نے کہا اوہ یہ کون سا جزیرہ ہے کیپٹن شکیل نے چونکر بھوچھا یہ ماری کٹ جزیرہ ہے ساکالی نے کہا ماری کٹ جزیرہ اوہ تمہارا مطلب ہے کہ کروٹم جزیرہ کیپٹن شکیل نے چونکر کہا یہ میں نہیں جانتی مجھے تو باس اتنا معلوم ہے کہ یہ ماری کٹ جزیرہ ہے ساکالی نے جواب دیا تم ماری کٹ یا کروٹم جزیرہ کے نام پر اس طرح چونکے کیوں ہوں جولیا نے شکیل سے پوچھا مسٹولیا ماری کٹ افریقی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوفناک اس جزیرے کو عام طور پر کروٹم جزیرہ کہا جاتا ہے یہ جزیرہ افریقہ کے انتہائی شمال میں ہے اور اس جزیرے کو موت کا جزیرہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس جزیرے پر خونخار درندوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے خوفناک حشرات الارض اور خوفناک پرندے پائے جاتی ہیں جو انسانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں اگر کوئی انسان بھولے سے یہاں آ جائے تو اس کی جان بچنے مشکل ہو جاتی ہے کیپٹن شکیل نے کہا ہو سب کے موہ سے بیکتیا نکلا تمہارا ساتھی ٹھیک کہہ رہا ہے یہ واقعی موت کا جزیرہ ہے مگر تم فکر مت کرو میرے ہوتے ہوئے تمہیں اس جزیرے میں کچھ نہیں ہوگا اگر میں ان انسانوں کی آنکھوں پر پردار ڈال سکتی ہوں تو میں تمہیں جنگل کے جانوروں سے بھی بچا لوں گی ساکالی نے کہا لیکن تم ہمیں اس خطرناک جزیرے پر لائی ہی کیوں تھی جولیا نے دوبارہ غصے میں آتے ہوئے کہا شنکارہ کا حکم تھا ساکالی نے کہا ہوں جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا پھر مس جولیا اب آپ کا کیا فیصلہ ہے سفتر نے کہا تم بتاؤ تم سب کیا کہتے ہو جولیا نے کہا میرا تو یہی خیال ہے کہ وقتی طور پر ہمیں کھنڈرات کی طرف چلے جانا چاہیے ساکالی نے کہا ہے کہ یہ ہمیں زاشال سے بچانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور بتا دے گی زاشال اگر کالی طاقتوں کا مالک نہ ہوتا تو دوسری بات تھی لیکن اب ساکالی کی بات مان لینے میں ہی اکل مندی ہے سفتر نے کہا ٹھیک ہے چلو ساکالی ہمیں دکھاؤ کہاں ہے وہ کھنڈرات جولیا نے کہا میں آگے جاتی ہوں تم سب میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ ساکالی نے خوش ہوتے ہوئے کہا پھر وہ جنگل کی طرف بڑھنے لگی تو وہ سب اس کے پیچھے ہو لیے وہاں ہر طرف قدی آدم گھنی جھاڑیاں تھی جن میں چھوٹی چھوٹی پکڑنڈیاں نوما راستے بنے ہوئے تھے ساکالی انہیں ایسے ہی راستوں پر لے جا رہی تھی وہ جنگل میں جھو جھو آگے بڑھتے جا رہے تھے انہیں جنگلی جانوروں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی لیکن ان کے راستے میں ابھی تک کوئی جانور نہیں آیا تھا اور نہ ہی انہیں نزدیک کوئی جانور دکھائی دیا تھا شاید ساکالی ان جانوروں کو اپنی ماورائی طاقتوں سے دور رکھے ہوئے تھی وہ کافی دیر تک ان راستوں پر چلتے رہے پھر اچانک ساکالی ٹھٹھک کر رک گئی اسے اس طرح رکھتے دیکھ کر وہ سب بھی رک گئے تھے ساکالی نے مڑ کر آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہ آسمان پر کچھ تلاش کر رہی ہو کیا ہوا تم رک کیوں گئی ہو جولیا نے آگے بڑھ کر ساکالی سے مخاطب ہو کر کہا یہی رکوں میں ابھی آتی ہوں ساکالی نے کہا اور پھر وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گئی یہ کیا یہ اب اچانک کہاں غائب ہو گئی ہے تنویر نے کہا معلوم نہیں وہ فضاء میں دیکھتے ہوئے کچھ سونگ رہی تھی سفتر نے کہا اسی لمحے ساکالی دوبارہ ان کے سامنے آگئی آؤ اس طرف آؤ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک چشمہ ہے وہاں پھالدار درخت بھی موجود ہیں اپنی بھوک پیاس مٹانی ہو تو مٹا لو اس چشمے کے پاس گولار کے پھول بھی موجود ہیں جن کے کھانے سے تم پر کسی زہر کا اثر نہیں ہوگا ساکالی نے کہا اس نے جھاڑیوں کے دائیں طرف اشارہ کیا اور پھر وہ جھاڑیوں میں گھستی چلی گئی آؤ بھائی بھوک پیاس تو واقعی محسوس ہو رہی ہے جولیا نے کہا پھر وہ بھی ان جھاڑیوں میں گھست گئے بڑی بڑی جھاڑیوں اور پتوں کو ہٹاتے ہوئے انہیں آگے بڑھنے میں مشکل تو پیش آ رہی تھی مگر فالدار درختوں اور چشمے کا سن کر ان کی بھوک پیاس جمک اٹھی تھی اس لئے وہ ان جھاڑیوں اور پتوں کو ہاتھوں سے دائیں بھائیں ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے کافی آگے جا کر جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ ایک کھلی جگہ پر نکل آئے اس طرف درختوں کی بہتات تھی سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس پر سے صاف پانی کا چشمہ بہ رہا تھا درخت سرخ اور زرد رنگوں کے پھلوں سے بھرے ہوئے تھے سرخ پھل سیپ سے مشابہ تھے جبکہ زرد پھل آم جیسی شکل کے تھے ٹیلے سے پھوٹنے والے چشمے کے نیچے ایک چھوٹا سا ہوز بنا ہوا تھا جس میں پانی کٹھا ہو رہا تھا اور پھر ایک نالے کی شکل میں وہ جنگل کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا جولیا اور اس کے ساتھی جیسے ہی جھاڑیوں سے نکل کر اس طرف آئے تو یک لخت ٹھٹھک گئے کیونکہ انہیں وہاں بے شمار جانور دکھائی دے رہے تھے جن میں خطرناک درندے بھی شامل تھے ان میں سے چند جانور بہتا ہوا پانی پی رہے تھے اور چند درختوں کے ارد گرد گھوم رہے تھے ان درندوں میں شیر اور چیتے بھی تھے اور بھیڑیے بھی گھبراؤ نہیں آگے آ جاؤ ان جانوروں کو یہاں تمہاری موجودگی کا احساس تک نہ ہوگا ساکالی نے انہیں رکھتے دیکھ کر کہا ساکالی کی بات سن کر انہیں قدر اتمنان ہو گیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کرنے سیدھی کر لی تھی اور ان کی انگلیاں ٹریگروں پر جم گئی تھی وہ سب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے لیکن یہ دیکھ کر وہ واقعی حیران رہ گئے کہ ان میں سے کوئی جانور ان کی آمد سے نہیں چونکا تھا یہاں تک کہ وہ سب ان جانوروں کے قریب آ گئے مگر سب جانور عام انداز میں گھوم پھر رہے تھے انہیں واقعی ان سب کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا حیرت ہے ساکالی نے ان پر نا جانے کیا سیر کر دیا ہے کہ ان جانوروں کو ہماری موجودگی کا احساس تک نہیں ہو رہا ورنہ یہ جانور دور ہی سے انسان کی بھو سونگ لیتی ہیں تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا شنکارہ کی طرح ساکالی بھی زبردست سائرہ معلوم ہوتی ہے جوہاں نے کہا ہاں اگر ساکالی ان کے آنکھوں پر پردہ نہ ڈالتی تو یہ خطرناک جانور ہم پر جھپٹ پڑتے خاور نے کہا خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں اب ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں اگر یہ جانور ہم پر جھپٹے تو ہم آسانی سے ان کا نیوالہ نہیں بن سکتے تھے صدیقی نے کہا ان سب کو یقین ہو گیا تھا کہ جانور واقع ان کی طرف متوجہ نہیں ہے اس لئے وہ اتمنان بھرے انداز میں آگے بڑھنے لگے نمانی اور خاور درختوں پر چڑ گئی تاکہ وہ کھانے کے لئے پھل توڑ سکیں جبکہ واقعی ساتھی چشمے کی طرف بڑھ گئے اور سب باری باری پانی پینے لگے ساکالی چشمے کے قریب ایک اونچی چٹان پر کھڑی تھی چشمے کے کنارے سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے بے شمار پھول کھلے ہوئے تھے جو گلاب کی شکل کے تھے مگر ان کی پنکھڑیاں گلاب کے پتوں کی نسبت لمبی اور نوکیلی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے ان میں رسہ بھرا ہو نمانی اور خاور پھول توڑ لائے تھے انہوں نے ان پھولوں کو کھایا تو اس کا ذائقہ واقعی سیو اور آم جیسا تھا البتہ ان میں ہلکی ہلکی ترشی ضرور موجود تھی ان سب نے پھل کھایا اور پانی پی کر اپنے پیٹ بھر لیے تو ساکالی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اب تم سب ایک ایک پھول کھالو ساکالی نے ان سورکھ رس پھرے پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا یہ گولار کے پھول ہیں جولیا نے کہا ہاں جلدی کرو ہمیں یہاں سے فوراں نکلنا ہے ساکالی نے کہا وہ کھندرات یہاں سے کتنی دور ہیں جولیا نے پوچھا ابھی وہ یہاں سے بہت دور ہیں شام ہونے تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے ساکالی نے جواب دیتے ہوئے کہا اس اسنا میں کیپٹن شکیل اور سفتر نے آگے بڑھ کر چشمے کے کنارے سے ایک ایک پھول توڑ لیا انہوں نے پھولوں کو چکھا تو انہیں محسوس ہوا جیسے ان پھولوں میں شاہد بھرا ہوا ہو سفتر نے اپنے ساتھیوں کو پھول کے ذائقے کے بارے میں بتایا تو ان سب نے بھی ایک ایک پھول توڑا اور پھر وہ سب ان پھولوں کو کھانے لگے ابھی وہ پھول کھا کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے ساکالی کو بری طرح سے چونکتے دیکھا اوہ زاشال کو میری موجودگی کا علم ہو گیا ہے وہ مجھے زخمی کر کے پکڑنا چاہتا ہے تم سب درختوں کے پیچھے جا کر چھپ جاؤ زاشال تیر چلا رہا ہے اگر اس کا چلائے ہوا کوئی تیر تمہیں لگ گیا تو تم نہ بت سکو گے ساکالی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا ساتھی اس نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کر زور سے جھٹکا تو اس کی ایک انگلی سے سرخ روشنی کی لہریں نکل کر اس طرف بڑھتی چلی گئی جس طرف سے وہ آئے تھے درختوں کی اوٹ میں ہو جاؤ جلدی کرو جولیا نے تیز لحظے میں کہا تو وہ سب درختوں کے پیچھے چلے گئے ان کے قریب جند خطرناک درندے تھے لیکن وہ مطمئن تھے کہ درندے انہیں نہیں دیکھ سکتے وہ درختوں کے پیچھے سے سر نکال کر ساکالی کی جانب دیکھنے لگے وہ ہاتھ کو زور زور سے جھٹک رہی تھی اس کے انگلیوں سے بار بار سرخ روشنی نکل کر ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی پھر اچانک انہوں نے ساکالی کے کاندے پر ایک تیر لگتے دیکھا ساکالی کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر چٹان سے نیچے آگری بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے زاشیال نے مجھے زخمی کر دیا ہے اب میں نہیں بچ سکتی ساکالی نے حلق کی بل چیختے ہوئے کہا اسی لمحے ساکالی پر بجلی کی لہنے سے جمکیں اور انہوں نے ساکالی کو ایک سیاہ جال میں چکڑے دیکھا پھر اچانک چھماکہ سا ہوا اور ساکالی جال سمیت وہاں سے گائب ہو گئی یہ یہ کیا ہوا ساکالی کہاں گائب ہو گئی جولیا کے موہ سے نکلا اسی لمحے انہوں نے اردگرد جانوروں کو بری طرح سے چونکتے دیکھا پھر اچانک چانور کردنے گھما گھما کر اس طرف دیکھنے لگے جہاں وہ سب موجود تھے اور پھر چانوروں نے خونخار انداز میں گھرانا شروع کر دیا میس جولیا ان درندوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو وہ سب چونکر ان چانوروں کو دیکھنے لگے جن کی نظریں واقعی ان پر گڑی ہوئی تھی اور وہ خونخار انداز میں گھراتے ہوئے انہیں گھر رہے تھے پھجارن تاشانہوں کے ایک زوردار جھٹکا لگا تو اس نے اقدام انکھیں کھول دیں وہ مقدس گھار کے سیرے پر موجود ایک گول کمرے کے وسط میں ایک چٹان پر بیٹھی تھی اس کے دونوں ہاتھ معافی مانگنے والے انداز میں جڑے ہوئے تھے گھار کی دیواروں پر بڑی بڑی مشالیں جل رہی تھی جن میں جلنے والے چربی کی سرانڈ پورے گھار میں پھیلی ہوئی تھی آگ کی روشنی میں پھجارن تاشانہ کا چہرہ آگ کی طرح دیکھ رہا تھا اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی تھی جیسے اس کے جسم کا سارا خون اس کے آنکھوں میں سے مٹایا ہو کون ہے کس نے مجھے جھن جھوڑا ہے پھجارن تاشانہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھراتی ہوئی آواز میں کہا شمارہ ہوں پھجارن اگر اجازت ہو تو میں تمہارے سامنے آجوں گھر میں بھیڑیے جیسے گھراتی ہوئی آواز ابری تو پھجارن شاتانہ چونگ پڑی ہو شمارہ تم ٹھیک ہے آج آو سامنے پھجارن تاشانہ نے دبنگ آواز میں کہا اسی لمحے زوردار کڑا کا ہوا اور پھجارن شاتانہ کے سامنے زمین پر دھوان سا اٹھا اور فضاء میں پھیل کر ایک جگہ مجسم ہوتا چلا گیا دوسرے لمحے اس کے سامنے ایک ریچ نمائنسان کھڑا تھا اس کا صرف چہرہ انسانی تھا جبکہ اس کا باقی جسم ریچ جیسا تھا اس کے سارے جسم پر گھنے بال تھے کیا خبر لائے ہو پھجارن شاتانہ نے اس کی طرف گھر سے دیکھتے ہوئے کہا شنکارہ جنگلوں کی طرف واپس آ رہی ہے پھجارن ریچ نمائنسان شامارہ نے کہا تو اس کی بات سن کر پھجارن شاتانہ بے اختیار چونگ پڑی شنکارہ جنگلوں میں آ رہی ہے اوہ کب کہاں ہے وہ پھجارن شاتانہ نے جوش بھرے لہجے میں کہا وہ چند انسانوں کے ساتھ اڑنے والے لوہے کے پرندے کے پیٹ میں بیٹھی ہوئی ہے پھجارن بہت جلد وہ یہاں پہنچ جائے گی شامارہ نے کہا انسان کون سے انسان اس کے ساتھ ہیں پھجارن شاتانہ نے چونگ کر کہا یہ وہی انسان ہے پھجارن جنہوں نے شنکارہ کو دھاتی بوتل میں قید کیا تھا شامارہ نے کہا تو پھجارن شاتانہ کا چہرہ حیرت سے بگڑتا چلا گیا تمہار مطلب ہے مکاشو اور اس کا آقا پھجارن شاتانہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا ہاں ان کے ساتھ چار افراد اور بھی ہیں جن میں ایک مکاشو جیسا سیاہ فارم اور طاقتور انسان بھی ہے شامارہ نے کہا اوہ کیا ان سب کو شنکارہ یہاں لارہی ہے پھجارن شاتانہ نے پریشانی کے عالم میں کہا ہاں مکاشو اور اس کے آقا نے شنکارہ کو فنا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس لئے وہ اس کے ساتھ آ رہی ہیں شنکارہ کی دست راست ساتھی بدرو ساکالی نے ان کے ساتھیوں کو ماری کٹ جزیرے پر پہنچا دیا تھا وہ اپنے ساتھیوں کو ماری کٹ جزیرے سے لینے اور شنکارہ کو فنا کرنے کے لیے آ رہی ہیں شامارہ نے کہا ساکالی نے مکاشو اور اس کے آقا کے ساتھیوں کو ماری کٹ جزیرے پر پہنچا دیا تھا وہ شنکارہ کو فنا کرنے کے لیے آ رہی ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو شامارہ مجھے تفصیل سے بتاؤ یہ سب کیا معاملہ ہے پجارن شاتانہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے وہ شامارہ کی باتوں کو سمجھنا پا رہی ہو تو شامارہ نے اس عمران کے ساتھیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا جنہیں ساکالی ماورائی طاقتوں سے ماری کٹ جزیرے پر لے گئی تھی اس نے پجارن شاتانہ کو عمران اور مکاشو کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی کہ وہ شنکارہ کا ساتھ دینے کے لیے کیوں اور کیسے تیار ہو گئی تھے ساکالی نے عمران کے ساتھیوں کی حفاظت کے جو انتظامات تھے اور ماری کٹ جزیرے پر آنے والی زاشال اس کے پجاریوں اور وائل کمانڈوز کے بارے میں بھی ساری تفصیل بتا دی جسے سن کر پجارن شاتانہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اوہ زاشال اور عمران کے ساتھی ماری کٹ جزیرے پر پہنچ چکے ہیں اور ان کے بارے میں مجھے کچھ خبر ہی نہیں اب شنکارہ بھی عمران اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو لے کر یہاں رہی ہے حیرت ہے کیا شنکارہ اتنی ہی بے خبر ہے کہ وہ جن انسانوں کو اپنے ساتھ تلا رہی ہے وہ اس کی موت کے خواہ ہیں پجارن شاتانہ نے حیرت برے لہجے میں کہا وہ بے خبر نہیں ہے پجارن اسے سب معلوم ہے لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہ مکاشو اور عمران کی مدد کے بغیر شاباک کے پہاڑوں کے نیچے سے کاشارہ کا جسم نہیں نکال سکتی جب تک کاشارہ کا جسم مکاشو اور اس کاکا نہیں نکالیں گے شنکارہ اس جسم میں ساما کر نئی زندگی حاصل نہیں کر سکے گی شامارہ نے کہا اوہ کیا یہ ضروری ہے کہ پہاڑوں کے نیچے سے کاشارہ کا جسم مکاشو اور عمران ہی نکال کر لائیں پجارن شاتانہ نے چونکر کہا ہاں یہ بہت ضروری ہے پجارن کیونکہ شنکارہ کا عمر ہونے کے لیے ان دونوں انسانوں کی بھینٹ بھی لینی ہوگی ان کے خون کی بھینٹ لے کر ہی شنکارہ نئی زندگی حاصل کر سکتی ہے شامارہ نے کہا اوہ یہ نئی بات معلوم ہوئی ہے مجھے پجارن شاتانہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا تمہیں ایک بات اور بھی بتا دوں پجارن شامارہ نے کہا اوہ وہ کیا تم اور سردار زکارہ جو شنکارہ کو کابو کرنے اور کاشارہ کے جسم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ خیال دل سے نکال دو وہ تم دونوں کے کابو میں نہیں آئے گی اور نہ ہی تم دونوں کاشارہ کے جسم تک پہنچ سکو گے شاکارہ نے کہا اوہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم میں باقبر شیطانی زوریت ہوں شیطانی زوریتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی میں پوری خبر رکھتا ہوں شامارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم اگر ایسا ہے تو بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے پجارن شاتانہ نے مو بناتے ہوئے کہا مجھے تفصیل بتانے کی اجازت نہیں ہے البتہ میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگر تم اور سردار زکارہ شنکارہ کے حق سے دستبردار نہیں ہوئے تو تم دونوں کا انجام بے حد بھیانک ہوگا کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو ہاں میں تمہیں آنے والے وقت سے ڈرا بھی رہا ہوں اور سمجھا بھی رہا ہوں مجھے اور سردار زکارہ کو تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے شامارہ تمہیں میں نے جس کام کے لئے بلایا تھا وہ تم کر چکے ہو اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں تم جا سکتے ہو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں سمجھانا میرا فرض تھا میں سمجھا چکا ہوں تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی شامارہ نے نرم لہجے میں کہا پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا اور شامارہ کا جسم دھوے میں تبدیل ہو گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے دھوہا ہوا میں تحلیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا ہم پجارن شہتانوں کو سمجھانے چلا تھا میری اور سردار زکارہ کی طاقتیں عظیم ہیں ہم کاشارہ کے جسم کو پہاڑیوں کے نیچے سے نکال لیں گے اور شنکارہ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیں گے دیکھتے ہیں کون ہماری راہ میں حائل ہوتا ہے جس کسی نے بھی ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی میں اسے اجلا کر بھسم کر دوں گی چاہے وہ زاشال ہی کیوں نہ ہو شامارہ کے جانے کے بعد پجارن شہتانہ نے غصے سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی پھر اٹھی اور چٹان سے اتر کر نیچے آ گئی اور گار سے باہر جانے والے راستے کی طرف چلی گئی گار سے نکل کر وہ جنگل میں آئی اور پھر سامیگان قبیلے کی طرف بڑھتی چلی گئی سامیگان قبیلے کے ویشیوں نے جو پجارن شہتانہ کو آتے دیکھا تو وہ اس کے سامنے رکوع کے بال جھکتے چلے گئے تھوڑی دیر میں سردار کا جوکہ کو پجارن شہتانہ کے قبیلے میں آنے کی خبر مل گئی تو وہ دوڑا دوڑا وہاں آ گیا اس نے پجارن شہتانہ کے سامنے آ کر گھٹنے ٹھیک دیے اور اپنا سر اس کے سامنے چھکا دیا سردار کا جوکہ میں تم سے ملنے آئی ہوں پجارن شہتانہ نے سردار کا جوکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا حکم کرو مہا پجارن میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں سردار کا جوکہ نے انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا اپنے جنگجو ویشیوں کو تیار کرو ہمیں فوراں ماری کٹ جزیرے پر جانا ہے پجارن شہتانہ نے کہا ماری کٹ جزیرے پر سردار کا جوکہ نے کہا ماری کٹ جزیرے کا سن کر اس کا رنگ بدل گیا تھا ہاں اس جزیرے پر میرے اور سردار زکاٹہ کے چند دشمن موجود ہیں ہمیں ان دشمنوں کا وہیں خاتمہ کرنا ہے پجارن شہتانہ نے کہا للل لیکن مہا پجارن ماری کٹ جزیرے پر تو خونخار درندے رہتے ہیں اور وہاں آدم خور گد بھی ہیں میں کہا آدم خور گد اور درندوں کی تم فکر مت کرو سردار کا جوکہ میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں میرے ہوتے ہوئے گد اور درندے تمہارے ساتھیوں پر حملہ نہیں کر سکیں گے اوہ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جنگجوں کو تیار کراتا ہوں مہا پجارن سردار کا جوکہ نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا تمہارے پاس کتنے جنگجوں ہیں پجارن شہتانہ نے پوچھا آپ کتنے جنگجوں اس جزیرے پر لے جانا چاہتی ہیں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے پاس آتشی ہتھیار بھی ہیں اس لیے جس قدر زیادہ جنگجوں کو ساتھ لے جا سکتے ہو لے جلو تمہیں ہر صورت میں ان کو حلق کرنا ہے چاہے ان کے ساتھ ہمارے جنگجوں بھی کیوں نہ حلق ہو جائیں پجارن شہتانہ نے سفاکی سے کہا آتشی ہتھیار ہو اگر ان کے پاس آتشی ہتھیار ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے ان کے مقابلے میں تو ہمارے پاس تیر خنجر اور نیزیں ہیں سردار کاجوکہ نے ایک بار پھر پریشان ہوتے ہوئے کہا اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جنگجوں کو ساتھ لے رو اگر ان میں سے چند مارے بھی جائیں تو کوئی پرواں نہیں ہمیں باہرحال ان پر غلبہ پانا ہے ہر صورت میں ٹھیک ہے مہا پجارن میں سات سو جنگجوں کو ساتھ لے لیتا ہوں وہ جزیرے کو ہر طرف سے کھیل لیں گے ہم رات کی تاریکی میں ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہم پر آتشی ہتھیار استعمال کر سکیں سردار کاجوکہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا تم اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچو میں تمہیں وہیں ملوں گی پجارن شاتانہ نے کہا جو حکم مہا پجارن سردار کاجوکہ نے سر جھکا کر کہا تو پجارن شاتانہ موڑی اور دوبارہ جنگل کی طرف چل پڑی جنگل کے خالی کتے میں آ کر وہ رک گئی اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا پجارن شاتانہ نے منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری تو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ کر اسے دور چلے گئے تیار ہو جاؤ زاشال میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہی ہوں مجھ سے بچ سکتی ہو تو بچ جاؤ پجارن شاتانہ نے کہا اس نے جھوک کر زمین سے مٹھی بھر مٹھی اٹھائی اور پھر آنکھیں بند کر کے اس نے کچھ پڑھ کر بند مٹھی پر پھونکا اور پھر مٹھی ایک جھٹکے سے فضاء میں اڑا دی مٹھی کا غبار فضاء میں بلند ہوا اور پجارن شاتانہ اس غبار میں چھپ گئی جیسے ہی غبار ختم ہوا پجارن شاتانہ وہاں سے گائب ہو چکی تھی جوزف نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر اس نے گردن ہی لائی اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسے اس تنہا اٹھتے دیکھ کر اس کی سائل سیٹ پر بیٹھا گوا جوانہ اور اکب میں موجود اور ٹائگر بیکھتیار چونک پڑے تمہیں کیا ہوا ہے جوانہ نے اس سے پوچھا اس کی آواز سن کر شنکار اور سلیمان بھی چونک پڑے امران آنکھے بند کیے ویسے ہی سو رہا تھا جیسے وہ سارا ہوائی سفر سو کر ہی پورا کرنا چاہتا ہو میں واش روم جا رہا ہوں جوزف نے کہا ظاہر ہے ایک وقت میں دس دس انسانوں کا کھانا کھانے والا بار بار واش روم نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا سلیمان نے مو بناتے ہوئے کہا تم اپنا مو بند رکھو جوزف نے اسے گھورتے ہوئے کہا صاحب مجھے مو بند رکھنے کے لیے ساتھ نہیں لائے سلیمان نے اور زیادہ مو بناتے ہوئے کہا کیوں اس بیچارے کے مو لگتے ہو جوانہ نے کہا بیچارہ ہم یہ بیچارہ ہے سو شیطان مرے ہوں گے تو یہ پیدا ہوا ہوگا جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا ارے خبردار جو مجھے شیطان کہا تو سلیمان نے بھڑک کر کہا کہوں گا ہزار بار کہوں گا تم میرا کیا بگاڑ لوگے جوزف نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا ہزار بار کہنے سے تمہارا اپنا ہی مو دکھے گا مجھے کیا سلیمان نے کہا تو اس کے جواب پر جوانہ بیچارہ ہنس پڑا ہم معلوم نہیں باؤس اس احمق باورچی کو اپنے ساتھ کیوں لیایا ہے جوزف نے غصے سے ہونٹ کارتے ہوئے کہا احمق ہوگے تم خود تمہارا ویشی خاندان جہاں تم جا رہے ہو سلیمان نے اسے بری طرح کوستے ہوئے کہا شٹ اپ یو نونسنس میں تمہیں گولی مار دوں گا جوزف نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے ریوالور نکال لیا اور اس کا رخ سلیمان کی جانب کر دیا مجھ پر گولی چلاوگے سلیمان نے کہا ہاں اس ریوالور کی ساری گولیاں میں تمہاری کھوپڑی میں اتار دوں گا جوزف نے گورا کر کہا ریوالور چلانا آتا ہے یہ اسے چلانے کا میں تمہیں طریقہ سمجھاؤں سلیمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا جوزف یہ تم کیا کر رہے ہو رک جاؤ میں کہتا ہوں رک جاؤ سلیمان کے ریمارکس پر جوانا نے جوزف کی انگلی ریوالور کے ٹریکر پر دباؤ ڈالتے دیکھ کر تیز لہجے میں کہا شنکارہ کھاموش بیٹھی حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جوزف نے اچانک ریوالور کا رک شنکارہ کی طرف کر دیا اس سے پہلے کہ شنکارہ کچھ سمجھ دی جوزف نے یکے بعد دیگرے دو بار ریوالور کا ٹریکر دبا دیا شنکارہ کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے اٹھی اور پھر جیسے بے جان ہو کر دوبارہ سیٹ پر گر گئی اس کے انکھیں کھلی ہوئی تھی اس کی پہشانی اور گردن میں گولیوں سے سراخ ہو گئی تھے لیکن ان سراخوں سے خون کی ایک بند بھی نہیں نکل رہی تھی اور اس کے جسم میں کوئی حرکت بھی نظر نہیں آ رہی تھی یہ تم نے کیا کیا جوانہ نے تیزی سے اٹھ کر جوزف کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا سلمان بھی انکھیں پھاڑے کبھی جوزف اور کبھی شنکارہ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ جوزف نے اس کی بجائے شنکارہ کو گولیاں کیوں ماری ہیں باس میں نے شنکارہ کو شکار کر لیا ہے اٹھو باس جوزف نے جوانہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے سوئے ہوئے امران سے مخاطب ہو کر کہا تو امران نے فوراں آنکھیں کھول دیں جیسے وہ سونا رہا ہو بلکہ آنکھیں بند کیے جوزف کے اس جملے کا ہی انتظار کر رہا تھا آپ تو سو رہے تھے صاحب سلمان نے حیرانی سے کہا جب تک آنکھیں بند تھیں تب تک سو رہا تھا اب آنکھیں کھولی ہیں اس لئے جاگ رہا ہوں امران نے اپنے مقصود لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا یہ ایک کالا دیو کسی کو سونے دے تابنا سلمان نے مو بناتے ہوئے کہا کیا یہ بے ہوش ہو گئی ہے امران نے سلمان کی بات انسنی کرتے ہوئے جوزف سے پوچھا یس باس میں نے چاندی کے ایک گولی اس کی پیشانی میں اور ایک اس کی گردن میں اتار دی ہے جس سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے جوزف نے کہا گوڑ اب کیا کرنا ہے امران نے کہا جب تک چاندی کی گولیاں اس کے جسم میں رہیں گی یہ اسی طرح بے ہوش رہے گی لیکن ایسا صرف ایک گھنٹے کے لئے ہوگا اس بدرو کے سارو اور گردن میں موجود چاندی کی دونوں گولیاں پگل جائیں گی جس کے بعد اسے فوراں ہوش آ جائے گا اس لئے اسے باندھنا ہوگا تاکہ ہوش میں آنے کے باوجود یہ کوئی حرکت نہ کر سکے جوزف نے کہا ٹھیک ہے باندھو اسے امران نے سار ہلا کر کہا تو جواب بن جوزف نے سار ہلا اور سیر سے نکل کر شنکارہ کے قریب آ گیا اس نے جیب سے ایک لمبی سے ڈیبیا نکالی اور اسے کھول لیا ڈیبیا میں فوم کی ایک شیٹ تھی جس پر سفید رنگ کی چھوٹی اور چاند بڑی سوئیاں اڑسی ہوئی تھی جوزف نے ایک چھوٹی سی سوئی اٹھائی اور جھک کر اس نے اس سوئی کو شنکارہ کی کھلی ہوئی دائیں آنکھ کی ایک پتلی میں چھپ ہو دیا پھر اس نے انگوٹھے کے دباؤ سے سوئی کو شنکارہ کی آنکھ میں دھکیل دیا اور پھر اس نے ڈیبیا سے دوسری سوئی نکالی اور اسے شنکارہ کی دوسری آنکھ میں پیوست کر دیا پھر اس نے دو لمبی سوئیاں شنکارہ کے کانوں میں پیوست کی اور پھر اس کا مو کھول کر اس نے ایک سوئی شنکارہ کی زبان میں پیوست کر دی